میڈیا کا شکریہ میڈیا کے آنے کا آپ کے بغیر یہ سستم چلنا بڑا مشکل ہے سو اس لیے آج جس چیز کے لیے ہم نے آپ کو بھلایا ہے وہ مین جو چیز ہے کہ سکولز کھولنے کا جو آگے بہت بڑا ایک مرحلہ آ رہا ہے سب جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی سکولز کھول رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلمز آ رہی ہیں کرونا کے لحاظ مگر ابھی تک ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 15 سپٹیمبر ابھی ڈیٹ ہیں فرس ویک آف سپٹیمبر میں ہم بیٹھیں گے دوبارہ فیڈرل گارمنٹ کے ساتھ چاروں صوبے اور پھر ایک فائنلائز فیصلہ ہوگا فرس ویک آف سپٹیمبر میں جو ڈیفنٹ ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے وہ 15 سپٹیمبر ہے کے نہیں آج جس چیز کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ ہے جو کہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں سکولز کھولنے کے لیے یہ سارے ایس او پیز تھے آپ کل میں نے پرائیوٹ سکول اونرز کو بلایا ہوا ہے سب کو دو ڈیفرنٹ میٹنگز رکھی رہی ہیں تاکہ ان کے ساتھ یہ شیئر کریں ایس او پیز سارے ڈپارٹمنٹ نے یونس ایپ کے ساتھ بھی مل کے ورل بینک کے ساتھ بھی مل کے اور ڈیفرنٹ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کے ساتھ مل کے یہ بیٹھ کے بنائیں سو سارے سٹیک ہولڈرز کو انہیں لیا ہے کانفیڈنس من کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم کیونکہ ہماری ساری جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے وہ قائد کے تھو ہوگی ہمارے ڈی جی قائد جو ہیں نیازی صاحب انہوں نے بہت اچھا سسٹم ایک تیار کیا ہے جس کے آج ہم یہاں پہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک مہینہ پہلے ہم سب چیزیں یہاں اب شروع کر دیں گے یہاں پہ ٹریننگ سارے ٹیچرز کی سب سے پہلے جو ہوگی وہ سی ای اوز کی ہوگی اس کے بعد ڈی ای اوز کی ہوگی ساتھ یہ پہلے تھرڈ جو ہے ہمارا وہ سی ای اوز ڈی اوز ڈی اوز ان کے سب سے پہلے ٹریننگ کی جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس چھے سو ٹرینر ہے جو کہ نیچے ای ای اوز ٹیچرز ہیڈ ٹیچرز ان سب کی بھی ٹریننگ ہم وہاں ساتھ ساتھ کریں گے دو طریقوں سے یہ ٹریننگ ہوگی یہ زوم پہ بھی ہوگی کرونا تی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس چارت لاکھ ٹیچر ہے اور موسٹ اس کے لئے بہت بڑا ہمیں بڑی مینت کرنی پڑے گی بڑا ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے جو میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں آپ دیکھنا کہ ہم ڈسٹرک لیبل سے تحصیل لیبل سے سکول لیبل تک مرکل سکول لیبل تک ہر جگہ انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ ہم پورا ایک پروسس شروع کر رہے ہیں آج جو آپ دیکھنا کہ بلکل زبردست پروسس ہوگا تاکہ ہمارے ٹیچرز کو پتہ لگے کیونکہ ایڈی اینڈ ایف دی دی سب سے زمین چیز کیا ہمارے بچوں کی زندگیا ان کی فیملیز کی زندگیا ہمارے ٹیچرز کی زندگیا ان کی فیملیز کی زندگیا اگر گورنمنٹ نے سب کچھ کھول دیا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے بلکل بھی کہ کرونا ختم ہو گیا مجھے بڑی خوشی ہو رہی دیکھیں کہ پیچھے دیکھیں آپ جتنے ہمارے آفیسس بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں سب نے ماسک پہنے اور جس نے نہیں پہنے وہ پہنے لے پلیز اس لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو میں نے ڈسکس کرنا ہے پرائیوٹ سکول اونرز کے ساتھ اس میں مین چیز یہ ہے کہ کس شفٹ میں سکول کس طرح کھول لیں ایک کلاس جس میں پہلے تیس چالیس پچاس بچے ہیں وہ پوری کلاس بلائی نہیں جا سکتی اس کو اب ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا تو دو شفٹ کے اندر ایک دن میں یا دو شفٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ تین دن ایک کلاس آئے گی آدھی اور تین دن جو پورے ہفتے کا پڑھے گی اور پھر تین دن وہ آئیں گے جو پورے ہفتے کا پڑھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ تین دن والا سسٹم زیادہ بہتر کیوں ہے نئی تو آپ دیکھیں گے کہ ماباپ اور ٹرانسپورٹ والے سارا دن بھاگ رہے ہوں گے کہ صبح ساڑھے ساتھ پہنچانا ہے پھر گیارہ بجے دوسرے بچوں کو لے کر آنا ہے کیونکہ ہر فیملی کے اندر ملٹپل بچے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کا ایک بچہ ہے تو اس نے دن میں ایک دفعہ جانا ہے ملٹپل بچے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں جب ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ہم بیس روستہ نکالیں جو کہ پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے بھی ہے اور تیچرز کی سیفٹی کے لیے بھی ہے سو یہ پروسس ہم آج شروع کر رہے ہیں اور انشاءالکلہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتے جائیں گے اس کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سٹیپس ہم لیتے جا رہے ہیں کیونکہ آج آپ کو میرے خیال سے ملی بھی ہے آپ نے دے دیا سو آپ کو سب کو مل بھی گئی ہے اور اس پہ ایک جو حتمی فیصلہ ہے سکول ٹپ کھولنے وہ انشاءاللہ تعالی فرس ویک آف سپٹیمبر میں ہوگا فیڈرل اوچاروں سوگوں کا بیٹھ کے اس وقت جو تینٹیب ڈیٹ ہے وہ تینٹیب ڈیٹ جو ہے وہ پمرہ سپٹیمبر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے دوست پر آپ نے بات کی کہ ابھی اپنی آپ نے فیصلہ نہیں کیا سکول ٹپ کھولنے کا مگر آج پرائیویٹ سکول کے جو صدر ہے کاشید میرزہ انہوں نے تمام ٹیوی چیلنج پر بیان دیا ہے انہوں نے سکول ٹپ کھول دیا ہے اور اس سوالے سے انہوں نے کبھی چیزوں اور سب بھی جو ہیں وہ ویڈیا کے ساتھ شیئر تو اس سکول کے آپ نے دیکھتے ہوئے کہیں پر سکیٹ تھی جو ہے کچھ مگر نہیں آ رہے ہیں کہاں پر سکول کھلا مجھے بتائیں میں نے ہم سے آیا کہ کجھے آپ کریں ہمیں جہاں پر سکول جو آج سکول کھولے گا وہ سکول سیل کر دیا جائے میں آپ کو یہ بتاؤں سر میری ریسپانسیبلی سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کی اور میں آپ کو اس کے جواب پر سکتے ہیں میں نے کچھے کو اس پاؤں گا ہے میں نے سیئے وہ جو فرمیز ایڈوان ہے وہ جترد فرمیز حتر کو قریبار یہ کہا ہے جو کچھ مالی شاہ سکولہ پر تک ہوتی پر سے دسکاوٹی دے گئے دلیسپانسیبلی سکول نہیں دینا لیکن فرمیز صاحب نے ابھی تر اگلاب کو یہ اچھا نہیں دیا دوسرا وہ یہ نہ بتاؤں چلو کہ آکسپور کے اگلاب میں تھی جو دائر پنجان پیکسپور پر انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا آپ کے ہوئے اطاق ہوا دیا کیا معافی ایک مصبوط ہے کہ انہوں نے رکھتے کاندوں پر بین لگایا یا جو کچھ مالی شاہ سکولہ انہوں کو آپ سے بھی زیادہ وہ معافی ہے وہ مصبوط ہے نائنٹی فائل پرسنٹ سے زیادہ جتنے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں ہیں ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کی ان کو سالو کیا گیا ہے میرے پاس خود ماں باپ آئے ہیں جنہوں نے شکریہ ادا کیا میرے پاس خود میسیجز ہیں جن میں لوگوں نے شکریہ ادا کیا جی آپ نے ہمیں ڈسکاؤنٹ الوا کے دیا کیونکہ جہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں آپ نے ابھی ایک سکول کا بتایا اب یہ ایک لاکھ بیس ہزار میں سے آپ نے مجھے ایک سکول کا بتایا آپ بتائیں ابھی لکھوائیں یہاں پہ آپ ایک نہیں دس سکول اگر آپ کے پاس آپ لکھیں سب میری بات بھی سن لیں میری بات سن لیں آپ میری بات سن لیں کہ آپ ابھی لکھوا دیں جو کمپلیٹ ہے نہ ریزولو ہو آپ میرے پاس آئیں آپ میرے پاس ڈائریکل ہی آئیں کہ یہ پرابلم سن لیں نہیں بلکل بھی نہیں کوئی اسی بات نہیں پر اگر یہ آئیں ان کو آپ نے سیدھا میرے آفس میں لے کر آنا ہے آپ ان کی شکل دیکھ لیں ان کا نام دیکھ لیں سب چیزیں آپ کو ڈائریکل ہی میرے پاس لے کر آئیں اس جانے کیا جائے ماترہ نے سکول کے آئیں اثنے ہاں کے ساتھ کے اوات جانتی بات رہے فیاد لیں کہ آپ کو میرے کوئی من اینٹ دین کیا سبتہ چیزیں آپ کے سنالان کے سکول پر آئیں کہ کاشو کسترس ہاں کہ وہ شکل دیں جانتے ہیں سکولوں کو کل کر دیں گے کیا یہ بات ہے کہ آپ ان ان کے ساتھ پانترا جو پی بے پی آن پر باست کہ آپ مجھ سے پیش رکھیں کیا وجہ ہے آپ ان کی شکل دیں گے سبتمبر کو کھلے جب آپ فیصلہ کرنے کے لئے کیا وجہ ہے کہ کیوں ایک لیڈا لائن لے نہیں سکتا کسی کو اجازت نہیں لیڈا لینے کی آج جو بھی سکول کھلے ہے وہ سیل کر دیا جائیں گے اس سمپل از دائٹ سر پاس یہ ہے کہ وہ بھی اس لیڈر کے آپ کے ساتھ ہے کل میں ہم کے ساتھ بیٹھ ہوں کل سکول ہوں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تو پہلے اپنی پریس کانفرس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کل میں ہم کے ساتھ سو پیز بڑے اٹھوں اور کسی چیز کے اوپر سر کلوں کو سینےٹائز کل کے لیے اور سوکوں کو سینےٹائز کل کے لیے آپ نے بیان دیا تھا کسی پرکیز کریں گے میں نے ایک کچھ سے بات ہو یہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری بائیتہ سے کھل نے ہمیں پرکیز کھلے اور دوسرا کیا ہے کہ پرائیوٹ سکوٹ زیادہ لو پاہنگوں کے لیڈنگوں کے لیے ہیں ہم نے کیا تکہ ہوئا کہ کیسے ہم وہ بڑھ کریں گے دیکھیں جی ہمارے سی او سے لے کے ڈیو سے لے کے ڈیو سے لے کے ڈیپٹی ڈیو سے لے کے اے ایو سے لے کے یہ سارے روح ڈسپونسپل ہوں گے اس چیزوں کے لیے اور یہ سب دیکھیں گے کہ کہاں پہ بے ذات کی ہو رہی ہے بڑا یہ مشکل کانا میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ اس میں ایک لاکھ بیس ہزار سکول اور ٹوٹل گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ سکول پنجاب میں ملا کے ایک لاکھ بیس ہزار سکول سو ہم نے اس کے لیے ایک لاعامل بنایا ہے انشاءاللہ گورنمنٹ سکول کا تو ان کو پتہ لگ جائے برائیوٹ سکول کے ساتھ کل بٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ساتھ چھے جب پانچ سال ختم ہوگے انشاءاللہ پوری لسٹے کے آپ کو جاؤں مرزا صرف ایک روح کو دیکھتے ہیں آپ کے بار آپ کو مٹنگ کے ساتھ ہوگی وہ کون لوگ ہیں وہ کون ساتھ صرف سکول کے انشاءاللہ کس سے نہیں ہے یہ کون آدمی ہے مجھے غضر نہیں آدمی کون ہے انشاءاللہ سکول کی طرف انشاءاللہ پہلا اس وقت بھی سکری صاحبہ پین ڈی میں بیٹھ ہی نہیں ہے وہ این ایس ڈی کا بجٹ آئے گا اور اسی میں سے آپ دیکھنا کہ یہ جو سکول کی سلٹائزیشن ہے باقی سب چیزیں سارے کامات اسی میں سے اٹھائے جائیں گے ایسے یہ کانیے بھی جیسے آپ کہا کہ جو آج کھول کھلے ہیں اس کے کلاب کامی کی جائے گی انہیں سکل کیا جائے گا کون سی اسوسییشن کتنی ہے کتنے بڑھوں کس نے الیکٹ کیا ہے کس نے سلٹ کیا ہے کس نے بنایا ان کو کون سے الیکشن ہوئے آپ ان کا نام نہیں جا رہے ہیں کون ہے یہ آپ نے وہ تو بنا بھی نہیں ہے آپ اسے نام نہیں کر رہے ہیں سیر میرے تو بندے باہر نکلے ہیں اس وقت سو میرے پاس تو میں تو بھی میٹنگ سے لوں آپ بیٹھ کے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ ناراض کیوں نہ صرف یہ کہہ رہا ہوں میں باہت صرف یہ کہہ رہا آپ براز کیوں ہو رہے ہیں آپ ناراض رلاکس کریں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں رلاکس کریں جواب دے رہا ہوں رلاکس کریں رلاکس میں صبح سے میٹنگز کا اندر ہوں ہمارے لوگ پھر رہے ہیں میرے پاس ریپورٹ ابھی لے کے نہیں آئے لے کے آئیں گے اگر آپ نے کوئی سکول کھولے دیکھیا آپ بھی ہمیں بتا دیں ہمارے لوگ تو باہر دیکھ لے گائیں سرکاں پر سو ابھی صبح کے دو تین تین گھنٹے ہوئے دوپیر کو میرے پاس رپورٹ آئے گی کس کا سکول کو سیل کیا کس کو نہیں کیا نہیں آواز آ رہی سر کھڑے ہو جائے آپ نظر نہیں آ رہے سر جی سر سر میں صبح سب لیٹنگز کے اندر ہوں اور ان کی رسپونسپلیٹی ہے جن کو لگایا گا سکول کو سیل کرنے کے لیے میں جا کے سکول سیل سر ان کی رسپونسپلیٹی میں نے لگائی دیئے وہ میرے پاس دوپیر کو رپورٹ لے کر آ رہے میں نے ان کو بتایا بھائی کہ جیسے میری میٹنگز ختم ہوں گی میرے پاس رپورٹ لے کر آئے اتنی بڑی انرجنسی کوئی نہیں ہوئی اگر کچھ سکول کھول دیئے گا ان کو سیل کر دیا جائے گا سو ریلاکس کریں نشان بھئی کریں میں تو کہہ رہے نشان بھئی کریں ہمارے لوگ تو پھر رہے ہیں باہر ابھی یہ میری رکھائیں بھی رپورٹ آ رہی ہے مجھے جو ہے کیا کریں گے کیا کریں گے گمن سکول کے اندر سر جس میں بلانا ہے بلال لیں آپ کو برا پتا ہے میری ہسٹری کا سب کو بتا ہے میری سب چیزوں کا سب کو بتا ہے جس میں بنا لیں بلا لیں بلانا ہے جو جنسی حراس کی کیس ہوا تھا ایل جیس سکول میں ابھی کچھ سکی رپورٹ آ رہے ہیں ایل جیس کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں سر ایل جیس کے خلاف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور یہ اب آپ کا آخری سوال ہے کہ سارے سوال میں رخواست ہے بیچھر سارے آپ کو پکڑا دیا گئے سر نہیں نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی یہی ریکویسٹ کی تھی پیرنٹ سے بھی سٹیونٹ سے بھی کہ ہمارے پاس ریٹن کمپلینٹ آئے ایک بھی ریٹن کمپلینٹ نہیں آئی ریٹن دیکھیں ہم نے ایف آئی آر جو کروائی وہ بین نامی ایف آئی آر تھی بین نامی ایف آئی آر جو ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ تک جا سکتی اسے آگے نہیں جا سکتی یہ آپ کو بھی سمجھ ہے کیونکہ آپ میڈیا کیا ہم نے ریٹن کمپلینٹ مانگی ابھی تک میں آج آپ کے سامنے کھڑے کے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریٹن کمپلینٹ نہ پیرنٹس کی طرف سے نہ سٹورج کی طرف سے آئی سو ہم نے آگے چلنے کے لیے کم از کم کوئی سپورٹ تو چاہیے نا صاحب اگر ہمارے پاس گھارے تھی اور میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دور بھی پرس کانفرنس میں تھا میں نے اس کے علاوہ ریکارڈنگ کر کے میڈیا دیکھا میں نے سوشل میڈیا بھی بھی چلوائی اور الیکٹرونک پہ بھی کہ ہمارے پاس آئیں پلیز سو اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بھائی